السلام علیکم پیارے ویورز میں ہوں شاہد یوسف زہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپ میکرز یوٹیوب چینل تو پیارے ویورز یہ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے کیونکہ اس کا آدھا پارٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو یہ ان لوگوں کے لئے بہت اہم ہے جو اس کاروبار میں آنا چاہتے ہیں سب ان کے بزنس میں آنا چاہتے ہیں یا وہ سب ان کے بزنس کر رہے ہیں تو ان کو بہت سے پروبلمز یا مسئلے درپیش ہیں جیسا کہ سابون کا بارسہ ہی نہیں نکلتا یا سابون ڈائی میں پستا ہے اور اس کے علاوہ سابون کے استعمال کے بعد یا استعمال کرنے کے وقت پٹتا ہے تو بہت سے مسئلے مسائل سابون میں آتے ہیں تو زیادہ تر بھائی مجھ سے ویورٹس اپ پہ مسئلے مسائل ڈسکس کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں میں تو اس کی آواز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا یا اس کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا کیونکہ بعضی لوگ پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے میری ویڈیو یا میری وائس آپ نے اپلوڈ کیے یوٹیوب پہ تو اسی وجہ سے میں نہیں کروں گا لیکن یہ مسئلے مسائل مجھے بھی آ رہے ہیں تو ان تمام مسائل کا حل میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ وہ مسئلہ میرے ساتھ بھی آ رہا ہے وہ مسئلہ نہیں کہ بلکہ مسئلے میرے ساتھ آ رہے ہیں یہ ویڈیو میں نے پہلے آپ کے ساتھ اس نوڈلز کی شیئر کی تھی دو پراسز میں نے کر کے پھر آپ کو بتایا تھا کہ اس کی باقی پارٹ یا باقی ویڈیو کل آئے گی تو وہ ویڈیو اس وقت میں اپلوڈ نہ کر سکا کیونکہ وہ زیادہ تر مسئلے مسائل آ رہے تھے تو میں نے کہا چلو یہ جب مسئلہ حل ہو جائے تو مسئلے بھی آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ میں اس کا حل بھی آپ کو بتائیں گے تو بہت سے مسائل آتے ہیں اس کو ہم نے پہلے بھی ویڈیوز میں زیادہ تر میرے جو بیورز ہیں اس نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پہلے بڑی جالی سے اس کو گزارا اور پھر باریک جالی سے سب سے باریک جالی سے گزارا تو اس کے بعد باریک والی جالی سے توڑی بڑی جالی سے میں نکال رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پیاری ویڈیوز جو بھائی اس سابون کے بزنس میں نئے آنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میرا مشورہ یہی ہے کہ یہ جو ہم پلوڈر پہ کام کرتے ہیں یہ چھوٹے پلوڈر ہوتے ہیں اور اس میں محنت بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک اٹومیٹک سابون کا پلانٹ نہیں ہے اور یہ منول میتڈ ہے تو منول میتڈ میں محنت بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ ممی ڈیڑی والے لوگ نہیں کر سکتے جو محنت نہیں کر سکتے یہ کام نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ پانچ چین لاکھ یا دس لاکھ تک کا آپ مشینری لے لیں تو اس میں بہت زیادہ محنت ہوتا ہے اور اگر آپ کروڑوں کی سٹ اپ لگائیں تو اس میں محنت نہیں ہے وہ آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے اس کا ہیٹ کنٹرول ہوتا ہے اس کا سب کچھ آٹومیٹک ہوتا ہے تو اس میں اتنا محنت نہیں ہوتا تو جو بھائی نیا آنا چاہتے ہیں تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے اس ایک پلوڈر سے تین چار دپا ہم اس کو نکالتے ہیں آپ نے دیکھا بھی اگر کسی بھائی نے وہ پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں یہ ہم نے سب سے بریک جالی لگائی اور سپورٹ کے لیے بڑی جالی لگائی تو اس کو ابھی ہم باہر والی ڈائی لگاتے ہیں اور اس کا ہم باہر نکالتے ہیں اور سابون سٹیم کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے اسی طرح کرنا ہے بریک والی جالی میں اسی لیے لگاتا ہوں کہ اس میں کریکس کا مسئلہ نہیں آتا بریک والی جالی میں اگر آپ سلیکیٹ وغیرہ میکس کرتے ہیں اور یا ٹالکم پورڈر بہت زیادہ میکس کرتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ کی سلیکیٹ آپ میکس کرتے ہیں تو سلیکیٹ کو آپ نے خوش کرنا بھی ہوتا ہے اگر آپ ہارڈ والے سلیکیٹ میکس کرتے ہیں پچاس ڈگری والے تو اس کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے بلکل مچھر جالی ہوتی ہے وہ مچھر جالی ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ ہارڈ والے سیلیکیٹ یوز کرتے ہیں اس میں پانی کام اقدار نہیں ہوتا تو اس کا سابون اچھا بنتا ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے دانے آتے ہیں سابون میں تو پھر لوگ کمپلینٹ کریں گے کہ اس میں ریت ہے آپ کے سابون میں چھوٹے چھوٹے ریت کے دانے تو اسی لیے آپ نے پھر اس کو بریق والی جو مچھر جالی ہوتی ہے وہ مچھر جالی بہت مشکل سے بھی ملتی ہے اور بہت مہنگی بھی ملتی ہے اور آپ نے مرکیٹوں میں اس کو ڈونڈنا ہوتا ہے تو آپ نے وہی جالی لینی ہوتی ہے اور اس جالی سے دو تین دفعہ اس کو گزارنا ہوتا ہے تاکہ اس کو اس کے دانے ختم کر دیں وہ جو بریق سے دانے آتے ہیں وہ ختم کر دیں اور اگر آپ دوسرا سیلیکیٹ ڈالتے ہیں 42 یا 46 45 ڈگری والا تو اس میں پانی کا مقدار زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو مکس کرتے ہیں تو آپ نے پہلے اس کو تھوڑا سکانا پڑتا ہے اگر آپ اس کو گھیلا نکالیں تو یہی ادھر میرے ساتھ جو مسئلہ ہو رہا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ویسے میرے تو نوڈلز اپنے بنائے ہوئے نوڈلز ساتھ میں میں نے 30 فیصد چھکن فیٹس ڈالا ہے تو اسی کی وجہ سے اور میں نے نوڈلز بنانے کے بعد دو دن اس کو دوب دیا ہے تو ہمارے نوڈلز میں نمی ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بار بلکل زبردست آتا ہے چمک بھی اس میں آتا ہے لیکن میں نے ادھر پلاسٹک ڈالا ہے تو اگر آپ پلاسٹک یوز کرو گے تو نمی والے نوڈلز میں اگر آپ پلاسٹک یوز کرو گے تو جب آپ پلاسٹک پہ پنچ مارو گے تو پنچ مارنے کے بعد آپ کا شائننگ ختم ہوگا اس کو ایک تو چاہیے کہ آپ کا ہیٹ بلکل نہ کے برابر ہو یعنی کہ 30 ڈگری سنٹی گریٹ پہ آپ کا بار نکلے تو صحیح ہوگا پھر آپ کا سابن نہیں پٹھے گا اور اگر آپ اس کو گرم کریں یا ہیٹر لگائے یا خود یہ گرم ہو جائے تو پھر آپ کا سابن پٹھے گا استعمال کرنے کے وقت یا استعمال کرنے کے بعد یہ پھر پٹھے گا تو یہ ریزلٹ مجھے نہیں چاہیے کیونکہ اس میں چمک بھی نہیں آتا اگر میں کم ہیٹ پہ استعمال کروں تو چمک بھی نہیں آتا اور اگر ہیٹ زیادہ ہو جائے تو پھر اس کا مسئلہ اور بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پھر پٹھے گا استعمال کرنے کے وقت پٹھے گا تو اس کو میں نے خوش کرنا ہے بھی یہ میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ میں اس کو پلاسٹک میں پنچ کرتا ہوں تو یہ جو پہلے والا نکلا ہے یہ تو ٹھیک ہوگا اس میں کریکس نہیں آئے گے لیکن اس میں چمک نہیں ہوگا تو مجھے چمک بھی چاہیے اور کریکس بھی نہیں چاہیے کہ استعمال کے بعد کریکس آئے وہ بھی نہیں چاہیے تو یہ میں ابھی آپ کو یہ ڈنڈا دکھاتا ہوں اگر آپ ڈنڈا دیکھیں تو چمک بہت زیادہ ہے لیکن اگر آپ ایسے ایسے اس کو گمائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دوسرے سے الگ ہو گیا ہے تو اس سے تو ابھی سابون بنے گا کوئی ایشو نہیں ہوگا پلاسٹک ڈال کے کوئی وہ کر کے اس سے سابون بنے گا لیکن آپ کا سابون میں پھر کمپلینٹ آئیں گے کہ بھائی آپ کا سابون استعمال کے بعد پٹتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پول بن گیا اس سے تو اسی طرح ہم کو نہیں چاہیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میں نے اس کو دوبارہ سے نوڈلز بنانے اور نوڈلز کو پھر سے توڑا دوب دینا ہوگا تو اس کے بعد میں آپ کو یہ نتیجہ دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بارہ آپ نے دیکھا اس میں توڑی لائنیں ہیں لیکن یہ سابون پٹے گا نہیں اس کو میں نے تین دن دوب دیا ہے دو دن دوب دیا ہے اور اصل میں ادھر ہمارے علاقے میں بہت زیادہ نمی ہے آج کل بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں اور سلابے آ گئی ہیں تو اسی وجہ سے ہوا میں نمی بہت زیادہ ہے تو نمی کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم پیس کرنا پڑا تو آپ کو بھی یہ پرابلم پیس ہوگا کیونکہ آپ سیلیکیٹ اگر لیکویڈ وہ ڈالتے ہیں 42 یا 44 ڈگری کا سیلیکیٹ اگر آپ ڈالتے ہیں تو اگر آپ اس کو سکھائے نہ تو اس میں بھی یہ مسئلہ آئے گا یہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں اگر ابھی بھی یہ سابون آپ کا ڈائی میں پسیں تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ توڑا ایک کپڑا لے لیں جس طرح کہ میں نے لیا ہے تو اسی طرح کا کپڑا لے لیں اور اس میں توڑا نمک اور پانی لگا لیں اور یہ ڈائی کے اوپر نیچے لگا لیں تو پھر آپ کا سابون نہیں پسے گا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں باہر ہمارا زبردست نکل رہا ہے اس میں توڑی لائنیں آ رہے ہیں لیکن لائنیں کوئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا سابون ابھی پٹے گا نہیں استعمال میں یہ پٹے گا نہیں یہ باریک ہو جائے گا لیکن یہ پٹے گا نہیں تو یہ ابھی ہمارے سابون ابھی بن رہے ہیں تو زبردست بن رہے ہیں تو ان بھائیوں کو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ نے سارا پروسیس بھی دیکھا ہے اور اگر یہی مسئلے آپ کو آ رہے ہیں تو آپ نے نوڈلز سے نمی کم کرنا ہے نمی اگر اس میں ہو تو اگر آپ زیادہ ہیٹ دے دیں تو اسی طرح ہوگا ایک دوسرے سے الگ ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتا اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کبھی نہیں پٹے گا ابھی تو اگر آپ کا ریزلٹ اس طرح ہو تو یہ ٹیک ریزلٹ ہے آپ کا سابون نہیں پٹے گا اور آپ کے سابون میں مسئلے مسائل نہیں آئے گے تو جس بھائیوں کو یہ مسئلہ درپیش ہے تو آپ اسی طرح کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا باقی بازار سے جو ہم نوڈلز لیتے ہیں اس میں نمی بازی میں ہوتی ہے اور بازی میں نہیں ہوتی جس میں ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ نے اس کی نمی کو کم کرنا ہوگا اور جس میں نمی نہیں ہوتی تو اس کو چمک بھی اس میں زبردست آتی ہے اور ساتھ میں اس کو سٹیمپ میں بنستہ بھی نہیں ہے مسئلے مسائل بھی نہیں آتے ہیں تو اگر آپ سیلیکیٹ تو لوگ ملاتے ہی ہیں لازمی سیلیکیٹ اور ٹالکم پورڈر اگر آپ ملاتے ہیں تو سلیکیٹ اگر خوش کا آپ نے ملانا ہو جس طرح کے پچاس ڈگری والا سلیکیٹ ہے تو اس کے لئے آپ نے بریک مچر جالی پہ کرنا ہے اور اگر آپ نے لیکویڈ والا سلیکیٹ ڈالنا ہو بیالیس چینالیس ہارتالیس ڈگری والا تو اس کو آپ نے ایک رات کو تقریباً ایک رات پنکے یا ایک دن پنکے کے نیچے رکھنا ہے اگر ہوا میں نمی نہ ہو تو پھر آپ نے اس کو کرنا ہے یہ آپ سابون کو دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کا کلر توڑا لائٹ ہو گیا ہے پہلے اس کا کلر زبردست گرین تھا جو نوڈلز ہم پروسس کر رہے تھے تو یہ اسی وجہ سے کہ اس کو میں نے دوب دیا ہے دوب پہ رکھا تھا اور اس میں میں نے کلر جو ڈالا ہے وہ میں نے فوٹ کلر ڈالا ہے تو فوٹ کلر میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ دوب میں اڑ جاتا ہے تو یہ پھر میں نے دوبارہ سے کلر نہیں لگایا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کام کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ ہمارا زبردست سابون بن رہا ہے تو سابون زبردست بن گیا تو ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں کہ ہم پانچ چین لاک سے کام سٹارٹ کریں تو اس کو میری مشورہ ہے کہ ایک تو اس میں محنت بھی بہت زیادہ ہے اور پانچ چین لاک میں تو آپ کا صرف مشینری سٹ اپ وغیرہ آئیں گے پیکنگ میٹیریل وغیرہ تو باقی آپ کے لئے میٹیریل کے لئے پیسے ہونے چاہیے کم از کم کم از کم دس لاک روپے آپ کے پاس ہونے چاہیے تو اس کے بعد آپ کا کام چلے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم پیکنگ کے مرخلے سے گزر رہے ہیں تو ابھی پیکنگ ہو رہی ہے یہ ہماری پیکنگ ہے گرین والے صاحب ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں مایکروکل تو ماشاءاللہ بہت زبردست ریزلٹ ہے تو پیارے ایورز امید ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک کریں شیئر بھی کیا کریں اور جو بھائی اس چینل پہ یا اس ویڈیو پہ نہیں آئے ہیں تو وہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل کی آئیکان کو دبانا نہ بھولے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اور ہماری یہ دوستی اسی طرح برقرار رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ